پارلیمنٹ نے ختم نبوت حلف نامے میں ایک سازشی ترمیم کی تحریک لبیک نے اس سازش کے خلاف پور امن دھرنا دیا جس پر بے پناہ تشدد کر کے آٹھ مجاہدین ختم نبوت کو شہید کیا گیا بارہ ہزار آنسو گیس شیل ربر کے بلٹس کا بے دریغ استعمال کیا گیا الغرض کے بانیان پاکستان کے وارثین کی اس تحریک کو مختصر سے عرصے میں کئی بار ریاستی ظلم و جبر کا نشانہ بنایا گیا مگر کیا کبھی کسی نے سنا کہ اس ظلم و جبر کے خلاف ہماری قیادت نے کسی مضاحمت کا کہا ہو نیشنل کاؤنٹر ٹیررزم آتھارٹی اور دشتگردی کی روک تھام کے لیے بنائے گئے اداروں کو ہمارا چیلنج ہے کہ آپ کو کبھی کسی دشتگردانہ کاروائی کے پیچھے ایسی بات نہیں ملی ہوگی کہ یہ کاروائی ممتاز قادری کی شہادت کا بدلہ لینے کے لیے کی گئی ہو پولیس یا فاج پاکستان پر کسی حملے کے پیچھے یہ وجہ نہیں ملے گی کہ ڈی چوک دھرنے پر ہونے والی شیلنگ کے رد عمل کے طور پر یہ حملہ ہوا ناظرین و سامعین آپ ہی بتا دیجئے کہ کبھی کوئی میڈیا رپورٹ ہی دیکھی ہو جس میں اس بات کے خدشے کا ہی اظہار کیا گیا ہو کہ فلان دشتگردی پیز آباد کے قتل عام کے بدلے میں کی گئی نہیں ہرگز نہیں ایسا نہ تو کبھی ہوا اور نہ آپ نے سنا ایسا کبھی کیوں نہیں ہوا آئیے اس کی بجا خود دیکھ لیجئے جب قیادت ہی ریاست پاکستان سے محبت کرنے والی ہے اور اسلامی ریاست کے خلاف ہتھیار اٹھانے یا بغاوت کرنے کی مخالف ہے تو ایسا کبھی نہیں ہوگا ہمارے بغاوت جی کا آدم تھا کہ پولیس والے رینجر والے ایسی والے ہمارے باہی ہیں مسلمان ہیں ہم نے ان کے ساتھ کسی قسم کی کوئی بت بھی نہیں کرنی کچھ بھی نہیں کرنا کام یہاں سے ساتھ ہوئے کہ جب ہم سوئے تھے تو چاروں طرح سے انہوں نے شیلنگ کرنا شروع تھی اور اس کے بعد انہوں نے رپرٹ کی گونیاں برسانا شروع تھی تمام ادارے جو اغیار کو خوش کرنے کے لیے تحریک لبیک یا رسول اللہ کے خلاف من گھڑت رپورٹس پھیلا رہے ہیں خدا راہ ہوش کے نہ خن لیں اغیار کے آلائے کار مت بنیں رہی بات تحریک لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے ناموس رسالت اور ختم نبوت کے معاملے میں غیر متزلزل اور دو ٹوک موقف کی تو یہ موقف شریعت متحرہ کے عین مطابق ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے لے کر خلافہ راشدین صحابہ تابعین طبع تابعین اور آج تک کے تمام علماء دین کا بھی یہی موقف ہے جو ہمارا ہے اس موقف پر ہم تا قیامت قائم رہیں گے اسلامیان پاکستان کی وہ نمائندہ جماعت جس پر قومی اسیمبلی کے لیے بائیس لاکھ مسلمانوں نے ووٹ کے ذریعے اعتماد کا اظہار کیا اس جماعت کے خلاف جھوٹی رپورٹس بنانا بند کی جائیں اور میڈیا کو بھی باد رکھا جائے کہ ایک پر امن جماعت کو انتہا پسندانہ تنظیموں کی طرح ظاہر کر کے میڈیا ٹرائل بند کرے اور لاکھوں پاکستانیوں کی مسلسل دل آزاری نہ کی جائے موسیقی موسیقی موسیقی